بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی جھوٹی ایف آئی آر کروا دے تو ہمارے پاس کیا سلوشن ہے ہم کیا پریکوشنز لے سکتے ہیں اور خود کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا اس پہ ویڈیو بناوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ جو میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو پتا چل جائے ان کے علم میں اضافہ ہو کہ اگر ان کے خلاف کوئی جھوٹی ایف آئی آر کروا دیتا ہے اور یا وہ ایف آئی آر کرواتے ہیں کوئی سچی اور پولیس والے دوسری مخالف پارٹی کے ساتھ مل کے انہی کے خلاف ایف آئی آر کروانے پر تل جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا اس کا حل ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام خالد باری ہے میں ایڈووکیٹ ہائی کوٹ ہوں میں نے اللہ علم کیا ہے بیری ایویس اسلام باہ سے جھوٹی ایف آئی آر لوگ کیوں کرواتے ہیں یا تو کوئی دشمنی کی وجہ سے یا اس میں کوئی لالچ ہوتا ہے یا وہ کسی کے کہنے پر کسی کی مجبوری میں آکے یا حسد کی وجہ سے تو مطلب کوئی بھی ریزن اس میں ہو سکتی ہے کوئی جس سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہو آپ کی خلاف ایف آئی آر کروانے پر اور وہ کسی چیز کا آپ سے بدلہ لینا چاہ رہے ہوں یا آپ کو تنگ کرنا مقصود ہو تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اداد و شمار کے مطابق تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ جو ایف آئی آر ہوتی ہیں وہ فیک ہوتی ہیں یعنی فالس جھوٹی ہوتی ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ ایک حدیث بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عمدی جھوٹ نہیں بول سکتا تو آپ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپیکٹیشن دیکھیں اور ریالیٹی دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبکہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی جسم سے اس طرح کی بدبو نکلتی ہے کہ وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس سے ایک من دور ہو جاتے ہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے جب تک وہ اپنا توبہ نہیں کر لیتا یعنی کہ اتنا ہے اس جھوٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے فرمایا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پیغام پہنچایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچ کا سہارا لیں اور جتنا ہو سکے جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کریں توبہ کریں اور اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو اس سے بھی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ صاحب بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ایف ای آر کروا دیتا ہے جھوٹی تو آپ نے اس میں اب کیا آگے لائے عمل اپلائی کرنا ہے کیا پری کوشنز لینے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ پتا کروانا ہے کنفرم کروانا ہے کہ آیا واقعی آپ کے اوپر کوئی ایف ای آر ہوئی ہے اور یہ آپ نے کیسے پتا کروانا ہے یہ آپ کسی دوست کے ذریعے کسی وکیل کے ذریعے پتا کروا سکتے ہیں اور جب آپ کو تھانہ سے کال آئے وہ آپ کو بلائیں کہ آپ ذرا تھانہ تشریف لائیں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں تو آپ نے بلکل بھی تھانہ نہیں جانا بلکہ اس پہ میری ایک دیٹیل ویڈیو بھی ہے جو میں نے یوٹیو پہ شیئر کی ہے وہ میں اس کی ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا آپ اس کو دیکھ لی کیجئے گا میں نے اس کو بڑی دیٹیل میں بتایا کہ اگر پولیس ٹیشن سے آپ کو کال آتی ہے وہ بلاتے ہیں تو آپ نے کیا پری کوشنز لینے ہیں اور کیا اس کا حل ہے آپ نے تھانہ جانا ہے تو آپ نے کن چیزوں کو مدنظر رکھنا ہے اور اور اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تو اس میں میں نے بڑی دیٹیل میں سمجھائی ہوں یہ چیزیں ساری اور جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ پری ایریسٹ جس کو زمانت قبل از گرفتاری بھی بولتے ہیں پری ایریسٹ بیل اس کو انگلیش میں بولتے ہیں وہ آپ نے کروانی ہے پری ایریسٹ بیل کروانے کے بعد آپ نے ہائی کوڈ میں ڈیٹ فائل کرنی ہے کوئیشنگ آف ایف آئی آر کے لیے کوئیشنگ آف ایف آئی آر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے لیکن اس کی کوئی بھی بیس نہیں ہے وہ اس کا کوئی مطلب سچ سچا گراؤنڈ نہیں ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے مثال کے طور پہ میں آپ کے یہاں پہ ایک زیمپل دے دیتا ہوں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکی لڑکا پسند کی شادی کرتے ہیں اور لڑکی اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ جاتی ہے لڑکے کے ساتھ تو لڑکی کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اگواہ کا پرچہ کروا دیتے ہیں لڑکے کے خلاف کے ہماری بیٹی کو اس نے اگواہ کیے اب جب وہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ہے تو وہ جوٹی ایف آئی آر کیونکہ وہ لڑکی اپنے مرضی سے گئی تھی اس کو اگواہ نہیں کیا گیا تھا تو پھر ہائی کورٹ میں آپ نے پیٹیشن ایڈٹ پیٹیشن فائل کرنی ہے اس میں آپ نے یہ گراؤنڈ دینے ہیں کہ جو آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے یہ بیز لیس ہے جوٹی ایف آئی آرہا ہے تو ہائی کورٹ پھر جو ہے آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو کینسل کروا دے گی فتم کروا دے گی یہ تب تک عمل درامت ہو سکتا ہے جب تک چلان پیش نہیں ہوا دالت میں پولیس نے چلان بنا کے پیش نہیں کیا جب پولیس چلان بنا کے پیش کر دیتی ہے دالت میں تو پھر آپ ہائی کورٹ میں جانے کی بجائے آپ اسی کورٹ میں سیدھا سو رول ہے ساف ساف رول ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی ایویلیبل ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس پہلے ہی بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے اس لیے وہ جب آپ کو نیچے سے انصاف نہیں ملتا تو تب آپ ہائی کورٹ جائیں تب ہی وہ آپ کی بات بھی سنتے ہیں اور آپ کو انصاف دیتے ہیں تو جب آپ کا چلان پیش ہو جائے تو پھر آپ اسی عدالت میں آپ کوئیشمنٹ کے لیے اپٹیکیشن دیں گے اور اس ایف ای آر کو ختم کروائیں گے وید سولینڈ کراؤنڈز اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کی خلاف ایف ای آر ختم ہو جائے کوئیش ہو جائے تو آپ نے ون ایٹی ٹو پی پی سی کے تحت تحزیرات پاکستان کے سیکشن ایک سو بیاسی کے تحت جس بندے نے آپ کے خلاف ایف ای آر کروائی تھی اس کے خلاف کلندرہ فائل کرنا ہے تو کلندرہ مطلب اس کو کاروائی بولتے ہیں مطلب کسی نے آپ کے خلاف جھوٹی ایف ای آر کروائی تھی تو آپ اس کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں اس سیکشن کے تحت اس کو کلندرہ بھی بولتے ہیں ایک سو بیاسی سیکشن کیا کہتا ہے ایک سو بیاسی سیکشن ایکچلی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی سرکاری ملازم کو غلط انفرمیشن دیتا ہے اس کا غلط استعمال کرنے کے لیے تو اس کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے وہ سرکاری ملازم 182 کے تحت تو پھر آپ نے وہ 182 کے تحت اس بندے کے خلاف کاروائی کروانی ہے اور اس کو سزا دلوانی ہے اس کی سزا کتنی ہوتی ہے اس کی سزا آپ اس طرح دیکھ لیں کہ اس بندے نے اگر آپ کی خلاف اس طرح کا جھوٹا الزام اس طرح کی جھوٹی ایف ای آر کروائی جس کی جو سزا ہے وہ سزا موت ہے جیسے قتل ہے تو اس کی سزا سزا موت ہے تو پھر اس کو غلط ایف ای آر کی جو سزا ہے وہ سال سال تک دی جا سکتی ہے اور اگر اس نے کوئی اس طرح کا جرم آپ کے اوپر نامزد کیا ہے ایف ای آر اس طرح کی جھوٹی کروائی ہے جس کی سزا عمر قید آپ کو ہو سکتی تھی تو اس کے لیے پھر اس کو پانچ سال قید دی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی جرائم جن کی سزا اس سے کم ہوگی اس کی سزا کا چوتھا حصہ اس کو ملے گا جوٹی ایف آئی ایر کی وجہ سے اس میں ایک اور سینیریو بھی ہے وہ یہ کہ اگر کسی بندے نے جوٹی ایف آئی ایر نہیں کروائی وہ جوٹی ایف آئی ایر آپ پر کروائی ہے پولیس نے اور وہ جو پولیس نے کروائی ہے وہ ہوئی بھی گلتی کی وجہ سے ہے یعنی کہ پولیس ایرر تھا مثال کے طور پر اگر کسی نے پولیس کو انفرمیشن دی کسی جرم کے لیے آپ کے خلاف تو اس کی ایف آئی ایر نہیں بنتی تھی وہ مطلب قابل دستانتازی جرم نہیں تھا تو پولیس نے آپ کے خلاف ایف آئی ایر کاٹ لی یا کسی اور وجہ سے کسی ایرر کی وجہ سے آپ کے خلاف ایف آئی ایر ہوگی مطلب کہ مجرم کوئی اور تھا تو اس میں آپ کو نامزد کر دیا ملزم آپ کو بنا دیا تو مطلب کوئی بھی ریزن اس طرح کی ہو سکتی ہے جس میں پولیس ایرر کی وجہ سے آپ کے خلاف ایف آئی ایر ہوگی تو یاد رکھیں کہ ایک بار جب ایف آئی ایر ہو جائے پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا اس کو ختم کرنے کا تو اس کا پھر کیا حل ہے اس کا پھر یہ حل ہے کہ پولیس درجہ اول کے مجسٹریٹ کی اجازت لے گی اس سے اجازت لے کے پھر وہ آپ کی ایف آئی ایر آپ کے خلاف جو ہوئی ہے اس کو ختم کرے گی اچھا اب اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف ون ایڈی ٹو کی کاروائی ہو جائے وہ کیوں آپ نے کسی کے خلاف سچی ایف آئی ایر کروائی جھوٹ نہیں کروائی سچی کروائی اور پولیس جو ہے وہ مخالف پارٹی کے ساتھ یعنی کہ ملزم کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف کاروائی کرنے شروع کر دی مثال کے طور پر اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ نے کسی کے خلاف پولیس کو انفرمیشن دی اور وہ انفرمیشن بلکہ جینوین تھی مطلب کسی نے اگر قتل کی ہے تو آپ نے پولیس کو بتایا جی کہ میں نے فلانے بندے کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن پولیس ملزم کے ساتھ مل گئی اس سے پیسے لے لیے اس سے پیسے لے کے نہ صرف پولیس نے وہ ایف آئی آر قتم کی بلکہ آپ کے خلاف انہوں نے آرگمیٹس دے دی جی کہ اس نے ہمیں غلط انفرمیشن دی تھی لہٰذا اس کے خلاف 182 کی کاروائی کی جائے تو پھر آپ کے پاس کوئی حل نہیں رہ جاتا کوئی اپیل کا حل نہیں رہ جاتا کوئی مطلب کوئی مطلب کی اتنا خاص کوئی اس میں قانون نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی سلوشن ہو تو اس کا پھر ایک آپ کے پاس حل بچتا ہے وہ ہے 561A CRPC اس کے تحت آپ ہائی کوڈ میں اپٹیکیشن دے سکتے ہیں اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ جو FIR ہوئی ہے یہ آپ کے خلاف جھوٹی ہوئی ہے تو ہائی کوڈ پھر اس کی معاملے کی تحقیقات کرے گی اور آپ کو انویسنٹ ثابت ہونے پہ آپ کو بری کرتے گی اور آپ کے خلاف جو FIR ہے اس کو کوئیش بھی کرتے گی اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کریں کہ جب آپ کے خلاف کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آجائے تو آپ فوراں استغاسہ فائل کریں استغاسہ فائل کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی استغاسے کا فیصلہ نہیں آجاتا تب تک پولیس آپ کو گرفتار نہیں کر سکتی کیونکہ جتنے بھی پینڈنگ معاملات ہوتے ہیں وہ پھر رک جاتے ہیں جب تک استغاسے کا فیصلہ نہیں آجاتا تو یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے مطلب یہ آپ نے سٹریٹیجی اپنانی ہے اس طرح آپ نے خود کو محفوظ کرنا ہے اور پولیس کے شکنجے سے خود کو بچانا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہو تو آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی آپ کا کیس اور کی معاملات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بلا جی جگ کال کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ پیز ملتے ہیں